بہت سارے ناظرین مجھے سن رہے ہوں گے حاجتیں ہوتی ہیں ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں ہماری تمنائیں ہوتی ہیں آج میں بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ کے دل میں جو تمنائیں ہیں نا وہ پوری ہو سکتی ہیں آپ کی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صل علیہ فی یوم مئت مرت قد اللہ لہو مئت حاجت سبعین منہا لآخرتہی وثلاثین منہا لدنیا آقا فرماتے ہیں جس نے روزانہ مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجا اللہ عزیز بدل اس کی سو حاجات پوری فرمائے گا سو درود پاک سو حاجتیں پوری ہوں گی اور فرمایا ان میں ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی حاجات ہوں گی اے میرے بیٹھ اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے سو درود پاک پڑھ کر ہم سو حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ رب بڑا کریم ہے آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں آسان ہو جائے میں آپ کو حدیث سنا رہا اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اصل حاجتیں اصل مرادیں آخرت کی ہیں اور رب کتنا کریم ہے کہ ستر آخرت کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور تیس دنیا کی حاجات ہوں گی سبحان اللہ